السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو خواب میں اگر اپنے کسی مرہوم کو کسی مردے کو جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو کوئی خواب میں بیمار دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے یہی ہم آج کیلئر کرنے والے ہیں اگر کوئی خواب میں اپنے کسی عزیز اور قارب رشتدار والدین کسی کو بھی جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان میں سے وہ کسی کو بیمار دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جن کو آپ نے جن مرہوم کو خواب میں بیمار دیکھا ہے یہ ان کے دینی فساد کی جانب اشارہ ہے یعنی دینی اعتبار سے وہ کمزور ہیں اور دینی اعتبار سے ان کے پاس نیکیاں نہیں ہیں جو وہاں کام آنے والی ہیں یا نیکیاں ہیں لیکن کم ہیں ان کے ذمہ گناہ اللہ کی نافرمانیت زیادہ ہیں اس لئے وہ بیماری کی حالت میں بیماری کی صورت میں نظر آ رہے ہیں آپ نے تو یہ خواب دیکھ لیا ہے مرہوم کو خواب میں بیمار دیکھا ہے لیکن اس خواب کو دیکھنے کے بعد اس کی صرف تعبیر جاننا مقصد نہیں ہونا چاہیے اس خواب کو جاننے کے بعد جو اس کی تعبیر ہے اور اس تعبیر کے خلاف ہم جو بھی کام کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے اور وہ کام یہ ہے کہ جب اس کی تعبیر یہ ہے کہ مرہوم کا بیمار ہونا یا اس کے دینی اعتبار سے کمزور ہونے کی جانب اشارہ ہے تو پھر ان کو اسحال سواب کرنا چاہیے آپ نے اپنے جس عزیز اور قارب رشتدار کو خواب میں بیمار دیکھا ہے تو آپ ان کے لئے اسحال سواب کریں آپ ان کے لئے نیکیاں کر کے صدقات کر کے قرآن کریم کی تلاوت کر کے ان کو سواب پہنچائیں خالی یہ نہیں کہ آپ نے ان کو بیمار دیکھ لیا اور تعبیر معلوم کر لی بلکہ کرنے کا کام یہ ہے آپ یہ خواب نہ بھی دیکھیں پھر بھی اپنے مرہوم ان کے لئے اور اپنے عزیز اور قارب رشتدار جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو پھر بھی بغیر خواب دیکھے بھی ان کے لئے اسحال سواب کرنا چاہیے اس لئے کہ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہیں کہ اسحال سواب جو ہم نیکیاں کر کے مرہومین کو پہنچاتے ہیں وہ یقینی طور پر ان کو پہنچتی ہے اور وہ پہنچتی ہے اور اس پہنچنے کے بعد اس کے ذریعے سے ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے اگر وہ پہلے سے نیک ہیں کسی مصیبت اور پریشانی میں گناہوں کی سزا نہیں بھگت رہے ہیں تو پھر ان کے درجات میں ترقی ہوتی ہے ہمارے سواب پہنچانے سے اور اگر وہ پہلے سے کسی گناہ کی سزا بھگت رہے ہیں تو ہمارے سواب پہنچانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی اس مصیبت اور پریشانی کو ہلکا کر دیتا ہے تخفیف کر دیتا ہے اس میں اس لئے یہ اپنے مرہومین کے لئے اسحال سواب کا معمول بنانا چاہیے اور ضرور بھی ضرور اس کام کو کرتے رہنا چاہیے امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاوں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ